اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو بھارت میں آکسیجن کی کمی کے بعد شمشان گھاڑ بھی ختم ہو گئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور عیدی پاکستان کی جانب سے بھارت کے نام اہم پیغام دوستو بھارت میں کرونا کے ایک دن میں سب سے زیادہ نئے کیسوں کے معاملے پر پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جبکہ متاثرین کے لیے انتہائی ضروری گیس آکسیجن کی قلت پیدا ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے بلیک مارکیٹ سرگرم ہو گئے ہیں آکسیجن کے ساتھ ساتھ شمشان گھاٹوں کی بھی کمی ہو گئی ہے دوستو بھارت کے مختلف علاقوں میں کرونا وائرس کی وبا کا کہر جاری ہے اور اس میں کمی کی بجائے دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے بھارت اس وقت دنیا میں کرونا کے پھیلاؤں کا نیا مرکز بنتا جا رہا ہے دوستو گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر تقریباً تین لاکھ چالیس ہزار کرونا سے متاثرین نئے کیسے سامنے آئے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں ایک دن کا سب سے زیادہ اضافہ ہے جام حکرز کی آداد و شمار کے مطابق اس وبا کے آغاز کے بعد سے اب تک دنیا کے کسی بھی ملک میں ایک دن کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ متاثر نہیں ہوئے اور دوستو بھارت کے اندر ہر تین منٹ کے بعد کرونا وائرس سے ایک شخص ہلاک ہو رہا ہے دوستو یہ وہ تعداد ہے جو بڑے بڑے شہروں میں میڈیا کو ملی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کرونا کیسز کی تعداد یومیا پانچ لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور مرنے والوں کی تعداد بھی پچھلے دو دنوں میں یومیا تین ہزار سے زیادہ ہے یوں دو دنوں میں چھ ہزار سے زائد لوگ زندگی کی بازی ہار گئے ہیں دوستو بھارت میں کرونا وائرس کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اکسیجن سلنڈرز کی کمی کے باعث صورتحال مزید خطرناک ہو گئی ہے اور ہسپیٹل کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں موجود ہیں تام ہسپیٹل میں جگہ نہ ہونے کے باعث عوام فٹ پات پر سلنڈر لیے نظر آتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت میں کوویڈ سے متاثرین کی نئی تعداد ایک کروڑ ستر لاکھ کے قریب ہے جبکہ تقریباً ایک لاکھ نوے ہزار لوگ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں دوستو بھارت میں اکسیجن کے بعد شمشان گھاٹ کم پڑ چکے ہیں لاشوں کو جلانے کے لیے شمشان گھاٹ میں جگہ نہیں مل رہی جبکہ ہلاک ہونے والوں کے لوہہکین میں صرف چار افراد شمشان گھاٹ جا سکتے ہیں لوگوں کو ہفتہ ہفتہ انتظار کرنے کا کہا جا رہا ہے جس سے لاشوں میں بدبو پھیل رہی ہے اور لوگ ان لاشوں کو گندے نالوں میں بہانے پر مجبور ہو چکے ہیں لیکن دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت میں کرونا وائرس کی بگڑتی ہوئی صورتحال میں لوگ جب اپنے ہی پیاروں کے آخری رسومات ادا کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور اپنے پیاروں کی لاشیں چھونے سے بھی گریز کر رہے ہیں تو ایسے میں مسلمانوں سے نفرت کرنے والے ہندوں کو مسلمانوں نے آئینہ دکھاتے ہوئے انسانیت اور جذبہ خیر سگالی کے تحت ایسے اقدامات شروع کر دیے ہیں کہ جس سے تمام ہندوں کے سر شرمندگی سے جھگ گئے ہیں جی ہاں دوستو گوپال میں موجود دو مسلمان بھائیوں نے انسانیت اور جذبہ خیر سگالی کے تحت ایسے ساٹھ سے زائد ہندوں کو شمشان گھاڑ لے جا کر ان کی آخری رسومات ادا کی جنہیں اہل خانہ نے کرونا کے در سے انہیں چھوڑ دیا تھا دوستو بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق دانش صدیقی اور صدام قریشی دو مسلمان نوجوانوں نے کرونا کی دوسری لہر کے آغاز سے اب تک کرونا سے متاثر ہو کر جان کی بازی ہارنے والے ساٹھ سے زائد ہندوں کی آخری رسومات ادا کی بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق دونوں نوجوان روزے میں ہونے کے باوجود انسانیت کے ناتے یہ کام انجام دیتے رہے اور مرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے اہل خانہ نے صرف اس لیے ان کی آخری رسومات ادا نہیں کی کہ کہیں ان کو کرونا نہ لگ جائے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ممبئی میں ایک ایسا مسلم نوجوان موجود ہے جو کرونا کے مریضوں کی جان پہچان میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ممبئی سے تعلق رکھنے والے نوجوان شاہ نواز شیخ نے مریضوں کو آکسیجن کی مفت فراہمی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے گزشتہ سال اپنی قیمتی گاڑی فروخت کر دی تھی جو تقریباً پنتالیس لاکھ روپے میں فروخت ہوئی تھی شاہ نواز نے آکسیجن کے صرف سلنڈر خریدے تھے جس سے انہوں نے بھارتی مریضوں کو آکسیجن کی فراہمی کا سلسلہ شروع کیا تھا اس وقت ان کے پاس دو سلنڈر موجود ہیں جس کے ذریعے وہ کرونا کے مریضوں کو مفت تقسیم کرنے کی سہولت مہیا کر رہے ہیں اور بھارتی شہریوں نے انہیں آکسیجن وین کہنا شروع کر دیا ہے دوستو شاہ نواز کے مطابق ان کی بہن بھی آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے انتقال کر گئی تھی بہن کی موت کا اس قدر گہرہ صدمہ پہنچا کہ اس نے اپنی گاڑی فروخت کر کے یہ کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور دوستو گزشتہ سال سے اب تک تقریباً چار ہزار سے زائد مریضوں کو آکسیجن فراہم کر کے ان کی زندگیاں بچائی ہیں اور دوستو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے بھی کرونا وائرس سے متاثر بھارت کے لیے خیر سگالی کا پیغام بھیجا گیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم نے بھارتی عوام سے اظہار یک جہتی کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی عوام کو کرونا کی خطرناک لہر کا سامنا ہے میں کرونا وائرس سے متاثرین کی جلسی حجابی کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں انسانیت کو درپیش سماجی چیلنج کا مل کر مقابلہ کرنا چاہیے دوستو بھارت میں وبا کی اس نئی لہر کے دوران تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے وائرس کی نئی لہر کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے کون میلے جیسے بڑے عوام اجتماع کی اجازت دینے کو خطرناک قرار دیا جا رہا ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر وزیر اعظم عمران خان نے کرونا ایس سو پیز پر عمل درامت کرانے کے لیے پاک فوج کو ذمہ داریاں سونپ دی ہیں پاکستان کے در الحکومت اسلام آباد میں انتظامیہ نے فوج کے ہمراہ مختلف علاقہ میں گشت شروع کر دیے ہیں اس دوران کرونا ایس سو پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف انتظامیہ کی جانب سے فوج کی مدد سے ایکشن لیا جا رہا ہے دوستو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے ہم نے احتیاط نہ کی تو دو ہفتوں میں ہمارے حالات بارہ جیسے ہو سکتے ہیں حالات قابو سے نکل گئے تو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے دوستو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان سمیت بارت اور دیگر ممالک کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی تباہ کاریوں سے انسانیت کو محفوظ رکھے آمین سمہ آمین اس ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نگبان